اسلام علیکم this is علیم فرام سکلز اکیڈمی آرک کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے trailing slash اور non trailing slash issues فائنڈ کر سکتے ہیں تو جب ہم ایک ویب سیٹ بناتے ہیں تو اس میں سے ہمیں ان دونوں structure میں سے ایک structure choose کرنا پڑتا ہے trailing slash structure میں end پہ slash آتی ہے اور non trailing slash میں end پہ slash نہیں آتی ہے تو ان کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ویب سیٹ جو ہے وہ screaming frog سے crawl کرنے پڑتی ہے اس کے بعد یہ ایک regex code ہوتا ہے special urls کو find کرنے کے لیے یہ ادھر ہم enter کرتے ہیں تو جتنے بھی urls جو ہیں جن کے end پہ slash آ رہی ہے وہ سارے ادھر show ہونے لگ پڑیں گے اب چونکہ اس ویب سیٹ کا structure جو ہے وہ trailing slash ہے تو اصل مسئلے والے آپ وہ ہوں گے جن کے end پہ slash نہیں آ رہے ہیں تو ہم ان کو اس کے ذریعے find کریں گے اور اب دیکھیں یہ وہ سارے url ہیں جن کے end پہ slash نہیں آ رہی اب یہ url جو ہیں یہ exist نہیں کرنے چاہیے تھے یہ اصل میں اس لئے exist کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کچھ pages link کر رہے ہیں اگر یہاں سے ان links open کر کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے ان کو کچھ pages link کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ادھر show ہو رہے ہیں تو ہمیں ان links کو fix کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم وہ link checker plugin کر سکتے ہیں یا manually ان pages کو open کر کے fix کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو اس ٹوپی کے سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی